بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فور سیکرٹ دوستو آج میں آپ کے ساتھ کبز کا علاج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج آپ کے ساتھ گریلو ٹوٹ کا شیئر کروں گا جیسا کہ ہمیں کبز ہو جاتی ہے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ہمیں سمجھ لے کہ ہر ٹائم بے چینی لگی رہتی ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسا آسان فارمولا بتاؤں گا کہ آپ نے صرف یہ ایک گلاس پینا ہے انشاءاللہ کبھی زندگی میں آپ کو کبز نہیں ہوگی اتنا یہ زبردست اور یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں مجود ہیں تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک چمچ اس کے اندر سفیز زیرہ لینا ہے اور ایک چمچ دیسی جوائن لے لینی ہے دونوں چیزوں کو ہم نے یہاں پر فلیم آن کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو ڈرائی روست کر لینا ہے ڈرائی روست کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جب ہلکی سی آگ پہ روست کرنا اس کو جلنے بھی نہیں دینا ہلکا سا کلر چینج ہو اس میں سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے بس اس طرح سے ہلا آکے فلیم کو بند کر دینا اور اس سٹیج پہ آکے ایک چمچ اس کے اندر دیسی سونف شامل کر دینا ہے سونف ڈالنے کے بعد ہم نے فلیم کو تو پہلے بند کر دیا جہاں پہ ہم نے سونف ڈال لی ہے اور اس کو اس طرح سے آپ نے چلانا سٹارٹ کر دینا اس سے ہی ہوگا کہ زیرہ اور اجوائن تھنڈی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ سونف بھی تھوڑی سی روست ہو جائے گی سونف کو تھوڑا سا تمپریچر کم چاہیے ہوتا ہے تو اس کو ڈرائی روست کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک بال میں شفٹ کر لینا اس طرح تھوڑا سا تھنڈا کر لینا تھنڈا کرنے کے بعد پھر اس کو ایک گرینڈر والے مکسی والے جار میں ڈالیں گے اور اس کا پورڈر بنا لیں گے پورڈر بنا ہونا چاہیے اور اس کے اندر ہم نے تقریباً ایک چمچ کالا نمک شامل کر دینا ہے اگر تو بی پی کا بریڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو پھر کالا نمک نہ ڈالیں ایک چمچ اس کے اندر کالا نمک ڈال دینا ہے اور اچھی طرح اس کو ہم نے کر دینا مکس مکس کرنے کے بعد جناب یہ ہمارا ایک پورڈر تیار ہو گیا پھکی تیار ہو گئی ہے اس کو آپ ویسے بھی ایک چھٹکی کھائیں نہ کھانے کے بعد تو ویسے بھی یہ بہت زیادہ حازمدار ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبض کے لیے ہم نے نیم گرم پانی لینا ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے یہ نیم گرم کا مطلب ہے جب فنگر اس کے اندر ڈال لینا تو انگلی اس کے اندر جانی چاہیے اس طرح گنگنا سا پانی ہونا چاہیے اس کے اندر ہم نے یہ ڈیڑ چمچ یہ پورڈر شامل کرنا ہے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا اور اس گلاس کو آپ نے سپ سپ کر کے پی لینا ہے تو انشاءاللہ آپ نے یہ ایک گلاس ڈیلی استعمال کرنا تقریبا آپ اسے دو سے تین دفعہ استعمال کریں گے تو آپ کی یہ قبض اس طرح ہوگی کہ آپ کو کبھی زندگی میں قبض ہی نہیں ہوگی اور بس تین دن استعمال کرنے سے آپ کی یہ قبض ختم ہو جائے گی جب بھی آپ کو یہ مسئلہ ہونا تو آپ یہ پورڈر بنا کے اس طرح نیم گرم پانی کے اندر ڈال کے یہ استعمال کر لیں انشاءاللہ کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ کو یہ ریمیڈی یہ گھر کی ہوم ریمیڈی گھرے لول آج کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا انسٹاگرام پہ سمیولا فوڈ سیکرٹ کو فالو کر لیں کوئی بھی ریسپی سرچ کرنا چاہتے ہیں نا ریسپی کا نام لکھے بائے سمیولا لکھیں گے فوری سے ریسپی آپ کے سامنے آ جائے گی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں ہی آ رکھے گا شکریہ اللہ حافظ